یہ نیو یورک میں کرسمس کی ایک اہم سالانہ روایت ہے جہاں امریکہ کے معروف سٹور میسیز پر کرسمس کی تقریبات کے سلسلے میں آتش بازی اور کنفیٹی کے مظاہرے کے بعد سٹور کی ونڈوز میں خصوصی ڈسپلیز لگائے جاتے ہیں اب مصروف ترین اوقات میں ان ڈسپلیز کے پاس تقریباً دس ہزار افراد گزرتے ہیں جن میں سے اکثر یہاں کچھ دیر رکھ کر تصویریں ضرور بناتے ہیں خاص طور پر بچے ان جگمگاتی کھڑکیوں میں سجی رنگ برنگی گڑیوں، کھلونوں اور ڈیجیٹل ڈسپلیز میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں سینٹا کر بہت تخیلاتی اور اس کی کہانی بہت پیاری ہے سینٹا کے بارے میں اس کے خیالات بلکل ہم جیسے ہیں ہالیڈے سیزن میں لوگوں میں محبت بارنے کی خواہش بڑے یا بچے، نوجوان یا عمر رسیدہ سب ہی کے لیے یہ ڈسپلیز سہرنگیز ہوتے ہیں اور سب ہی سینٹا کی طرح اپنے پیاروں کو کچھ خاص طوفہ دینا چاہتے ہیں کرسمس پر ونڈو ڈسپلیز کے علاوہ دلکش روشنیوں کا احتمام بھی کیا جاتا ہے جیسے واشنٹن کے نیشنلز بیس بول سٹیڈیم میں سجائی گئی انچانٹ کرسمس لائٹس پچیس لاکھ کرسمس برقی کمکموں، تیس میٹر اونچے کرسمس درخت اور آئیس سکیٹنگ رنگ سے مزین اس تلسماتی ونڈر لینڈ کو دنیا بھر میں روشنیوں کے سب سے بڑے میز ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے امریکہ میں کرسمس سے منسلک ایک اور اہم روایت وائٹ ہاؤس کے باہر کرسمس ٹری کا افتتا ہے جسے اس سال صدر ٹرمپ اور خاتون اول ملانیا ٹرمپ نے عوام کے لیے کھولا تھا وائٹ ہاؤس کے علاوہ ایک اور اہم کرسمس ٹری کیپٹل ہل کے باہر نسب کیا جاتا ہے جس کے افتتاح کے موقع پر معروف سیاسی اور سماجی شخصیات شرکت کرتی ہیں یہ پچاس سال سے بھی قدیم امریکی روایت ہے دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی کرسمس رنگ اور روشنیوں کا تہوار ہے جس میں ہر عمر سے تعلق رکھنے والے افراد اس کی مخصوص روایات سے لطفندوس ہوتے ہیں فائزہ بخاری وائس آف امریکہ موسیقی